ایک جدت پسند برائے نام اور بہت بڑے سکالر مادرن لوگوں کے پسندیدہ سکالر جوید احمد غامدی صاحب بڑے بڑے شوشے چھوڑنے والے سرکار بہت زیادہ چیزوں کا انکار کرنے والے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا سرعام انکار کرنے والے خضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کی منکر صاف صاف اور خضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام نے دوبارہ زمین پر آنا ہے نزول فرمانا ہے اس کے بالکل منکر کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا وہ انتقال کر چکی ہیں یہی وہ بدبخت جو مرضی ہیں ان کا مسلک ہے وہ بڑے غلام احمد قادی یعنی بدبخت کا جو قذاب ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کا تو ایک فائدہ تھا نا اس کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام تو میں ہوں اگر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو میں کدھر جاؤں گا اس لئے اس نے تو لوگوں کو کہنا شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں اور ان کی قبر جو ہیں وہ کشمیر کی اندر ہے استغفراللہ اپنے مفاد کے لئے کیسے قرآن پاک کی آیتوں کو بدلتے ہیں کیسے عادیث مبارکہ کو بدلتے ہیں لانت اللہ تعالیٰ کی لاکھ بار مرزا غلام احمد قادیانی پر جس نے یہ فتنہ امت کے اندر پیدا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے وہ انتقال کر چکی ہیں جو دوبارہ آنے والے ہیں وہ میں آ چکا ہوں جوید احمد غامدی صاحب بھی اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی چیز زد پر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول نہیں ہوگا حالانکہ ہماری کتابوں میں پندران سو سال سے لے کر اب تک یہ اجماع ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اور اقائد کے علماء نے آئیمانے یہ تصریح بیان کی ہے کہ جو خضرت سیدونا عیسیٰ نبی علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا منکر ہے وہ کافر ہے صاف صاف فرمایا کہ وہ کافر اور کسی محدث نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے جیسا کہ یہ جوید غامدی صاحب کر رہے ہیں سننے ابن ماجہ ہے چار ہزار اٹھتر حدیث ہے کتاب الفتن ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف نہ لائیں گے آپ عدل قائم کرنے والے حکمران ہوں گے اور عدل کے امام ہوں گے اب صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو موقوف فرما دیں گے یہ حدیثیں صحیح ہیں اسی طرح ایک اور حدیثیں پاک ہے فَبَيْنَهُوَ كَذَالِكِ اِذَبَعْسَوْدَاهُ عِيسَىٰ ابن مریم فَيَنْزِلُوْ عِندَ الْمَنَارَةِ الْبَيْتَىٰ شَرْقِ اَدْمِشْقِ بَيْنَ مَحْرُودَتَيْن کہ اسی کیفیت میں ہوں گے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وہ دوبارہ دنیا پر آئیں گے وہ نزول فرمائیں گے سفید منارہ جو مشرقی ہوگا دمشق شہر کی مسجد اور آپ ملبوس ہوں گے دو چادروں میں اور آپ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر نزول فرمائیں گے یہ مسند احمد کی حدیث ہے اسی طرح ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آٹھ سو مردوں اور چار سو عورتوں میں نزول فرمائیں گے ایسے مرد و زن کہ زمین کے بہترین لوگ ہوں گے پچھلے دور کے صالحین کے ہم مرتبہ اسی طرح حدیث بارک ہے نمبر چار کہ جب آپ کا نزول ہوگا تو تقبیر ہو چکی ہوگی خضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لئے امام مہدی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے یا نبی اللہ آپ نماز پڑھائیں تو نبی اللہ کیا فرمائیں گے آپ کے لئے اقامت کہی گئی ہے اس لئے آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں یہ ابن ماجہ چار ہزار ستتر نمبر حدیث ہے اسی طرح پانچ نمبر حدیث ہے فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمْ فَيَا أُمْهُمْ ابن حبان کی حدیث ہے چھے ہزار آٹھ سو بارہ کی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کی امامت کروائیں گے اور ایک حدیث میں ہے حدیث نمبر چھے فَيَنْزِلُ عِيْسَى فَأَمَّهُمْ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر نزول فرمائیں گے اور دنیا کی امامت فرمائیں گے دو ہزار آٹھ سو ستانویں نمبر حدیث ہے اسی طرح حدیث نمبر ساتھ ہے تقدم فَلَكَ أُقِيمَتِ السَّلَاةِ آپ آگے تشریف لے چلیں اس لیے کہ آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے تو پھر وہ عمتِ محمدیہ کا آدمی جو ہے وہ نماز بڑھائے گا اس کے بعد سُمَّ يَقُونُ عِيْسَى اِمَامًا بَعْدَهُ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز بڑھایا کریں گے الفتر حدیث نمبر 1336 تو یہ پندرہ سو سال سے مسلمین کا اس بات پر اجماع ہے اگر اس کا اختلاف کر رہی ہیں سرکار تو یہ جوید احمد غمبی صاحب ہیں اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام فرمانے والا ہے دلوں کو پھیرنے والا ہے کہ اس جناب کا دل بھی پھر جائے دین اسلام کی طرف دوبارہ اور نبی پاک علیہ السلام کا جو سینے میں بگز ہے وہ دور ہو جائے کیا کہیں گے لوگ کے بڑے بڑے مسائل بیان کرتا یہ وا وا تو نکل جائے گی جب قیامت والے دن کٹیرے میں کھڑا ہوگا یہ شخص اور کہا جائے گا یہ ہے جس نے امت محمدیہ کو فتنے میں ڈالا اور نئے نئے مسائل اور غلط غلط مسائل جو میں دنیا کو بتائیں ہیں ضروریات دین کا انکار کیا ہے اس دن کیا حال ہوگا محشر کے دن جوتے پڑھنے سے اور جہنم میں کود جانے سے بہتر ہے کہ آج توبہ کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ پاک پربردگارِ عالم ہمیشہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا